جینلسٹ کا صحافی برادری کا آپ کے بارے میں انہوں نے کنسان شو کیا کہ صحافیوں کو تحفظ ہونا چاہیے اور ریاض کا قیادہ میں پورا ہمارے پاس ہوا اور انہوں نے کہا امران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے تو چیف صاحب نے کہا کہ اسی طرح ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ دیفنس منسٹری کو کہیں اور ایک حفظے میں آ گیا تھا تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ عید امران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانبادے کے ساتھ گزار سکے تو یہ آپ کے لئے خوشکبری ہے انشاءاللہ اللہ نہ چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹینی جینل کوئی کابش کر کے یہ امران ریاض کو مخلصی ملے گی جینلسٹ کا صافی برادری کا آپ کے بارے میں انہوں نے کنسان شو کیا کہ صافیوں کو تحفظ ہونا چاہیے اور ریاض کا امران ریاض کا خصوصی بات ہوا اور انہوں نے کہا امران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے تو چیف صاحب نے کہا کہ اسی طرح ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ دیفنس منسٹری کو کہیں اور ایک حفظے میں آ گیا تھا تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ عید امران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانبادے کے ساتھ گزار سکے تو یہ آپ کے لئے خوشکبری ہے انشاءاللہ اللہ نہ چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹینی جینل کوئی کابش کر کے یہ امران ریاض کو مخلصی ملے گی کو چاہیے سپریم کورٹ کو چاہیے سیک سیلف ایکڈیوکٹری آرڈرز پاس کر دیں ایک یہ کہہ دیں یہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے ان کی جو جواب ہے اور ان کی جو پٹیشنز ہیں اور ان کے جو جلسوں میں تقریریں ہیں وہ بزاتے خود توہین عدالت ہے اس کا نوٹس دیں اگر یہ پیش نہیں ہوتے کہ ہم اس بینچ کو رکھائیز نہیں کرتے توہین عدالت میں کنوکشن کا فیصلہ دے دیں دوسرے فیصلہ دیں کہ ایک توہین عدالت کرنے کے باعث یہ ڈسکولیفائی ہوگا ہے میں دیکھتا ہوں کون سا یہ ان میں سے کون ساب جو ڈسکولیفائی ہوا ہوگا وہ اپنی نومینیشن پر دے سکے گا وہاں مخالف امیدوار وہاں آکے اس کا پیدا دیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا اور ان کو پتہ لگا ہے سب کو ڈسکولیفائی کریں سپریم کورٹ اس میں سپریم کورٹ کو ایکسیکیوشن کرانے کی روٹ میں یہ خود جو ان کے مخالف امیدوار ہوں گے وہ ان کو وہاں جگڑا کریں گے ان کو آخر نہیں کرنے دیں گے انہوں نے اپنا علامیہ جاری کیا اور پھر فورمیشن کمیٹی اور پھر اسیمبلی نے اس پر جو ہے انگوٹہ مارا اور پھر ایک قراردادیں کابینہ کی جانب سے آئیں تو ملٹری کورٹ کا کانسٹیٹوشن ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے سیویلینز کو ایک سو دو لوگوں کو انٹی ٹیررزم کورٹ کی دارت میں درخواست دے کر جو ہے ملٹری اوفیشلز نے ان کی کسٹڈی جو ہے اپنے پاس لے لی جو آج تک پتہ نہیں ہے وہ کہاں رکھے جا رہے ہیں کس حالت میں ہیں کیونکہ نہ ان کو کسی خاندان کے فرد سے ملنے دیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے بارہ میں کسی کو کوئی خبر ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں تو اس پر جو ہے چودری اعتزاز آسن صاحب نے پٹیشن داہر کی جس کا میں وقالت کے جو ہے مجھے یہ عزاز ملا وقالت کرنے کا اور سلمان راجہ صاحب کو بھی میرے ساتھ یہ وہ کہتے ہیں جی نا کو چیئر میں ہیں تو یہ کو وقیل ہے اس میں میرے ساتھ یہ ہماری بیعث کے بعد آج کے دن جو سی بیعث عزاز بنداری صاحب کی جو ایک ان کی اپنی نالش تھی جس میں انہوں نے آج کے جو ہے